بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج انشاءاللہ میں نیشنل امڈیکیٹ کے ڈیلے ہونے کے بارے میں بات کروں گا کہ ڈیلے ہوگا یا نہیں ہوگا باقی ایچی سی کا جو ٹیس ہے اس کے بارے میں بیعت بھی کروں گا سکول کالوجیز انویسٹی کی اوپن اور کلوزر کی بات بھی کروں گا انشاءاللہ اور باقی تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایچی سی کا ٹیس جو آٹھ تاریخ ہونا ہے تو آٹھ تاریخ کے بلکل ہوگا اس میں ڈیلے نہیں ہوگا بلکل کنفرم ہے کہ آٹھ تاریخ کوئی چیسی کا ٹیس ہے دوسری نمبر پر یہ ہے کہ شبکت محمود منسٹر آپ پیٹل ایڈوکیشن نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ بلکل سکول کالوجیز انویسٹی بن نہیں ہوں گے کوئر نائنٹین چونکہ اس کی ریشو بڑھ دی ہے لیکن پھر بھی یہ اوپن رہیں گے سکول کالوجیز انویسٹیہ کلوز بلکل نہیں ہوں گے باقی پاس رہ گئی نیشنل ایم ڈیکیٹ کی تو نیشنل ایم ڈیکیٹ آج سنہائی کورٹ کا ہیئرنگ تھا اس نے کہا کہ سن میں چونکہ پسٹیول جا رہی ہے پندر تاریخ کو تو اس کو ڈیلے ہونا چاہیے کم از کم ایک ہفتے تک ڈیلے ہونا چاہیے اور سٹوڈن کو گئی دیا کہ آپ افیشلی ان کو انپوام کرتا ہے کہ اس کو ڈیلے کرے لیکن جیسے کل میں نے کہا تھا کہ کنفرم بات ہے بلکل پی ایم سی کے پندر تاریخ کو یہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر پندر تاریخ یہ لیٹ ہو جائے تو پھر کرونا وائرس کی حادثہ ہے جس کی وجہ سے پھر یہ بہت زیادہ ڈیلے ہونے کا حادثہ ہے یا نہ ہونے کا حادثہ ہے تو رہا سے اس کو پندر تاریخ پر ہونا چاہیے تو وی سی پی ایم سی نے بلکل ساپ انداز میں یہ انسر دیا کہ بلکل پندر تاریخ کو نیشنل ایم ڈیکیٹ ہوگا کیونکہ اگر پندر تاریخ سے لیٹ ہو جائے تو پھر کرونا وائرس کا خاطرہ ہے تو لہٰذا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلکل پندر تاریخ کو کنفرم ہے اگر ایک ہفتہ تک ڈیلے بھی ہو جائے کل بھی ہیئرنگ ہے سنہائی کورٹ کا اگر ایک ہفتہ تک ڈیلے بھی ہو جائے تو یہ تو سات دن تو اتنی زیادہ نہیں ہے لہٰذا آپ ایسا کرے کہ بلکل اپنا سٹیڈی جارے رکھے ٹینشن بلکل نہ لی اور زیادہ سیریز بھی نہ ہو اور کمپیڈنس سے کاملے انشاءاللہ میں بھی تک گیا ہو سلیوس یہ ہوگا سلیوس او ہوگا سلیوس کا یہ ہوگا یہ ٹا پہ کتنا ہے او ٹا پہ کتنا ہے یہ نمز کی ایم سی کیوں ہے آج ایٹا کی ایم سی کیوں ہے پھر یہ اور بہت زیادہ آج باتی کی ہے لیکن آخری باتی ہے کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیس ہے نیشنل ایم ڈی کیٹ کا ٹیس پندرہ نومبر کو کنفرم ہے بلکل پندرہ نومبر کو کنفرم ہے لہٰذا آپ بلکل ایلٹ رہے تیار رہے اور بلکل ٹینشن کی بات ہے نہیں بہت ایزی ہوگا اتنا ایزی نہیں ہوگا جتنا آپ سوچتے ہیں جیسا کہ نمز کا جو دوہزار بیس کا پیپر ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایزی تھا تو اس میں بہت زیادہ سٹوڈنٹ پیل ہو گئی تھی اور چند سٹوڈنٹس نے ون ایٹی فلس مارکس لی تھی تو رہاں پیپر ایزی ہوگا لیکن ریفیٹر کے لیے بہت زیادہ ایزی ہوگا ون ایٹی فلس مارکس لیں گے انشاءاللہ اور یہ فریشر جو ہے فریشر سٹوڈنٹس کیلئے بھی ایزی ہوگا لیکن جیو پریشر میں جو ٹیرینٹر ہے وہ ون ایٹی فلس مارکس لیں گے لیکن اس میں جو میڈل لیول کے ہے تو ون فیپٹی ون سیکسٹی لیں گے تو سب کو ایک جیسا چانس ہے اپرچنیٹی ساری کیلئے ایک جیسے ہے تو بلکل کوشش جیسا کرے کہ ساری کے چانس ہے اگر ایفیسی میں مارکس کم ہیں تو پھر بھی چانس ہے ہاؤس ارہ بلکل نہ ہارے کامپیڈنسے کاملے انشاءاللہ کامیابی آپ کے قامت چومیں گے تینکیو ویری مچ